اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسے ہم کہتے ہیں چکندر اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بڑے فوائد رکھ دیئے ہیں یہ فولیٹ سے برپور ہے جسے فولی کسٹ کہلیں ویٹامین بی نائن کہلیں یا فولیٹ کہلیں یہ ایک ہی چیز ہے بچے کی حفاظت کے لیے بہتر نشو نما کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اس میں آئرن پایا جاتا ہے برپور مقدار میں جو ہمیں خون کی کمی سے محفوظ رکھتا ہے اور خون کی کمی کو دور بھی کرتا ہے جسم کی غیظائیت کو پورا کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اس میں نائٹریٹ پایا جاتا ہے جو کہ دورانے خون کو بہتر بناتا ہے اور بڑے ہوئے بلڈ پریشر کو نیچے لے کے آتا ہے یعنی جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے یہ کمال کی غیظہ ہے انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے خاطرخواہ آپ کی طبیعت میں بہتری آئے گی جو کھیلاڑی ہیں گیم شیم کرتے ہیں زور کا مشکت کا کام کرتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں متحرک رہتے ہیں بدن تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے نکاہت کے اثرات آتے ہیں ان کے لیے کمال کی چیز ہے کیونکہ اس میں نائٹریٹ آکسائیڈ ہے جو خون کی نالیوں کو صاف کر دیتا ہے اور تمام سیلز تک آکسیجن اچھے طریقے سے پہنچ پاتی ہے ہمارے جسم کے ایک ایک خلیے تک خلیے عام طور پر بولا جاتا ہے تو میں بھی وہ کہہ رہا ہوں ویسے ہمارے اس ساتھ کہتے تھے کہ لفظ خلیے ہے تو خلیے ہی بولنے کا مزہ آتا ہے عام طور پر کیونکہ یہ عرف عام ہے اب معروف ہو چکا ہے تو ایک ایک خلیے تک آکسیجن اچھے طریقے سے پہنچ پاتی ہے وہ اسے اچھے سے جذب کر پاتا ہے اور ہمارا بدن اپنے افعال کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے پاتا ہے یہ ڈائیٹری فائبر سے برپور ہے یعنی ایسا امدہ فائبر جو ہماری آنتوں میں موجود مفید بیکٹیریا کی غیظہ ہے جس سے ہمارا حضم و جذب کا عمل بہتر ہو جاتا ہے غیظہ ٹھیک سے حضم و جذب کے مراحل سے گزرتی ہے قبض وغیرہ کا بھی اس سے خاتمہ ہو جاتا ہے آنتیں اس سے صاف ہو جاتی ہیں یہ ویٹامین اے سے برپور ہے اس میں بیٹا کیروٹین ہے جو ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے آئی سائٹ کو بہتر کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اسی طرح چونکہ اس میں انٹی انفلمیٹرک سوسیات پائی جاتی ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہے ہمارے جگر کی صفائی کر دیتا ہے بدن سے ٹاکسنز کو زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے مسلز کو سٹرینس دیتا ہے اور ہمیں ایکٹیو چست بناتا ہے سٹرینس اور انزائٹی کا اس سے خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ نظام نحضام کی اصلاح ہو جاتی ہے دورانے خون بہتر ہو جاتا ہے مسلز تک پروپر اچھے سی آکسیڈن پہنچتی ہے تو ذہنی دباؤ انسان کا ختم ہوتا ہے انسان چست اور توانا ہو جاتا ہے اس کے کوئی سائیڈی فیکٹس نہیں ہے محفوظ ہے یہ آپ روزانہ ایک بیٹ روٹ دن میں کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں صبح صبح کھائیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت ہمارا بدن غزائیت طلب کر رہا ہوتا ہے تو جب ہم کوئی چیز فرس ٹائم کھاتے ہیں تو اچھے سے بوڈی پھر اس کو حضم کے مراحل سے گزارتی ہے اور اس سے غزائیت کو حاصل کرتی ہے صبح صبح کھائیں زیادہ بہتر ہے دن میں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں یا اس کا ایک کپ جوس دن میں کسی بھی ٹائم پیا جا سکتا ہے یورین پاس آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو پشاب کی رنگت میں کچھ فرق نظر آ سکتا ہے یعنی سرخی مائل رنگت ہو سکتی ہے اسی طرح سٹول پاس آؤٹ کرتے وقت تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ بس یعنی سمجھ لیں کہ ٹیمپریری اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ پشاب کی رنگت میں کچھ بدلہ ہوا جائے مناسی مقدار میں آپ اسے لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہر کوئی اسے لے سکتا ہے بلا خوف و خطر امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کچھ باتیں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں دواؤں سے جان چھڑائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ